اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو بائی چینل کیسے ہیں آپ سب ہوئی آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی منی سموسا کی ریسپی جو کہ بہت ہی ایزی اور بہت ہی مزیدار سے بننے والے ہیں تو اس ریسپی کو بلکل اس طرح کیسے خور ہو کیجئے گا تو چلیں اب بنانا سٹار کرتے ہیں یہاں پہ میں نے بوائل میسٹ پوٹیٹوز لے لی ہیں یہاں دیکھیں آپ کے سامنے میش کر رہی ہوں میں تو آپ نے اس کو اچھی طریقے سے میش کر لینا ہے تاکہ کوئی بھی اس طری طریقے سے رہنا چاہے کوئی موٹا موٹا سا اور میں نے بوائل چکن لے لیا اس کو پہلے بوائل کر لیا پھر اسے شرٹ کر لیا ہے تو سب سے پہلے آلو کو اچھی طرح سے میش کر لینا ہے اچھے طریقے سے اس کے بعد اس میں بوائل کیا ہوا چکن ڈالنا ہے یہ دیکھیں میں نے بوائل کیا ہوا چکن اس میں ڈال دیا ہے بلکل اس کے میں نے ریشے ریشے کر لیا تھے اس کے بعد ہم نے سپائسز میں لیا ہے نمک سرخ مرچے حلدی اور چاڑ مسالہ اور زیرہ لیا ہے اور ہری مرچے لیا ہے اور پیاز چوب کی ہوئے لیا ہے آپ نے ٹیماتر وغیرہ استعمال نہیں کرنے ٹیماتر پانی چھوڑیں گے تو اس کا اتنا چھا ٹیسٹ نہیں آئے گا تو ان سب چیزوں کو ڈال کے اچھا طریقے سے اس کو مکس کر لینا ہے اور یہاں پہ میرے سموسا پٹی لے لی ہیں اور ایک باؤن میں میں نے ٹو ٹیبل سپون میدار ڈال کے اس میں پانی ڈال کے اس کا اچھا سا مکسچر بنا لیا ہے تاکہ جب ہم سموسا فولٹ کریں مینی سموسا جب میں بناوں گی تب فولٹ کروں گی تو آسانی ہو جو پک جائے آپ اس میں انڈے کی زردی اور سفیدی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس مکسر کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اس پہ ہرہ دھنیاں بھی ڈال لینا ہے کیونکہ ہرہ دھنیاں سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور کلر فول ہو جائے گا اور اس میں ہرہ دھنیاں ڈال دیں گے اور پھر اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لینا ہے دوبارہ سے سپائسیز بتا دیتی ہوں اس میں ڈالا ہے نمک سرخ مرچ حلدی اور چاٹ مسالہ اور زیرہ پاورڈر ڈال ہے اور دھنیاں پاورڈر ڈال ہے اور بزردار سب ایک سرادی ہو گیا ہے تو سموسا فٹی کو آپ نے اس طریقے سے فولٹ کر لینا ہے ہاں جی تو یہ دیکھیں جی میں اس کو اس طریقے سے فولٹ کر لیا ہے اب میں اس میں یہ فیلنگ کر دوں گی بہت ایزی ہے آپ ہر چیز گھر میں بنایا کریں جو گھر کی چیز کا مازہ ہوتا ہے وہ باہر کی چیزوں کا بلکل بھی نہیں ہوتا تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزیدار اور سب کو پسند آئے گی تو یہ دیکھیں جی میں جو میں نے بنا کے رکھا تھا وہ اس طریقے سے لگا دینا ہے اور اس کو اچھا سا فولٹ کر لینا ہے بہت ہی ایزی ہے آپ گھر میں ہر چیز بنایا کریں ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں جی مزیدار سا مینی سموسہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور میں آپ کو فرائی کر کے بھی آگے دکھاؤں گی اس طریقے سے سارے سموسے میں ریڈی کر لوں گی تو یہ دیکھیں جی میں سموسے وغیرہ بنا لیے ہیں یہ افتار کا ٹائم ہونے والا تھا اس لئے میں نے بس اتنے سے بنایا باقی میں افتاری کے بعد بنا کے رکھے تھے فریزر میں وہ بھی ملاسٹ میں آپ کو دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں جی میں نے اس طریقے سے اس کو بنا لیا ہے تو اب ایک میں نے فرائی پل لے لیا ہے اس میں آئل ڈال لیا ہے آئل جب بہت زیادہ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے تھنڈے آئل میں تو بلکل بھی کوئی چیز ڈال لینی چاہیے آئل زیادہ گرم ہو گیا تھا پھر میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور پھر بلکل میڈیم ٹو لو فلیم کر کے اس کو فرائی کر لینا ہے بس ان کا تھوڑا سا دارک کلر آجے تو ان کو نکال لینا ہے کیونکہ ان کی سائیڈ چینج کرنی ہے پھر تقریباً ڈیر ڈیر میں نے ٹیک ایک سائیڈ پہ پکایا تھا کیونکہ ہر چیز تو اندر چکن بھی پکا ہوا تھا اور آلو بھی بھائل کی ہوئے تھے اس لئے زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں پڑی تو یہ دیکھیں جی میں نے ان کو اچھا سفرائی کر لیا ہے اب یہ کین کریں گھر کی چیز تو زیادہ بھی کھائی جاتی ہے کیونکہ وہ بہت ہی مزے دار بنتے ہیں تو یہ دیکھیں جی مزے دار سے سماسے بالکل راڈی ہو چکے ہیں اور یہ نیکسٹ آپ کو دکھا رہی ہے اس طرح سے سارے بنا آکے میں نے آرام سے فریزر میں فریز کر لیا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے سینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا جنہوں نے پہلے سے کیا ہوا ان کو بہت بہت شکریہ تھنکس فور واجنگ اللہ حافظ